بیماری میں اگر تھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا تو ایسی صورت میں بھی تیمم جیز نہیں ہے بلکہ گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا لازمی ہے تیمم جیز نہیں ہے ہاں اگر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پانی گرم ملتا ہی نہیں ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے اگر سر پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے مگر نیچے والے بدن پر ڈالنے سے نقصان نہیں ہے کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے بیماری نہیں ہے تو وہ گلے سے نیچے نیچے نہا لیں سر کا مسا کر لیں ایسی صورت میں بھی تیمم نہیں کرے گا بلکہ نہائے گا اور سر کا مسا کرے گا اگر کسی آدمی کے پاس زمزم شریف کا پانی ہے اور وہ پانی اتنا ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے تو اس کو بھی تیمم جیز نہیں ہے کیونکہ مطلق پانی اس کے پاس موجود ہے تو اس کو اس سے وضو کر کے نمات پڑھنی لازمی ہے یا بدن یا کپڑا پلید ہے اور پانی اتنا ہے کہ اس کو دھو سکتا ہے اگر کپڑا یا بدن دھوتا ہے تو پانی وضو کے لیے نہیں بچتا اگر وضو کرتا ہے تو پھر کپڑا نہیں دھو سکتا تو ایسی صورت میں اس پانی کے ساتھ وہ آدمی بدن یا وہ جو پلید کپڑا ہے نجس کپڑا ہے وہ دھولے اب جب وہ دھول گیا پانی استعمال ہو گیا پانی ختم ہو گیا تو اب اس کے لیے تیمم جیز ہے اب تیمم کریں اگر وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرتا ہے تو نماز قضا ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے نمات پڑھ لیں پھر نماز وضو یا غسل کر کے دوبارہ پڑھیں حیز و نفاس سے عورت پاک ہوئی اور پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کریں وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے یعنی اگر وضو کرنا ہے تب بھی تیمم اسی طرح ہے غسل کرنا ہے تو تب بھی تیمم اسی طرح ہے یعنی وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فارق نہیں ہے ایک جیز ہے نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت سے کیا جائے یا کسی ایسی عبادت کے لیے کیا جائے جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے یعنی عبادت مقصود آؤ اس کے لیے جو تیمم کیا جائے نماز اس سے ادا ہوگی ہر تیمم کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی مثلا مسجد میں جانے کے لیے کسی نے تیمم کیا یا قبر کی زیارت کے لیے تیمم کیا یا مید کو دفن کرنے کی نیت سے تیمم کیا یا قرآن پاک کو چھونے کی نیت سے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے اور یہ کام بغیر طہارت کے بھی جائز ہے مثلا کپڑے کے ساتھ قرآن پاک اٹھایا جا سکتا ہے مسجد میں بغیر وضو کے بھی آدمی داخل ہو سکتا ہے بلکہ جس کام کے لیے یہ تیمم کیا ہے اس کام کے سوا کوئی اور عبادت اس تیمم سے نہیں ہو سکتے جس پر غسل فرض ہو اور اسے پانی نہیں ملا اور قرآن مجید چھونے کے لیے اس نے تیمم کیا تو اس سے نماز پار سکتا ہے یعنی جس پر غسل فرض تھا اس نے قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کیا تو کیونکہ قرآن پاک کو اب بغیر طہارت کے نہیں آتھ لگا جا سکتا تو اس نے اس عبادت کے لیے تیمم کیا جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے تو اس تیمم سے نماز ہو سکتی ہے سجدہ شکر کی نیاز سے اگر تیمم کیا ہو تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا جس آدمی پر نہانا فرض ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو اور غسل کے لیے الگ الگ تیمم کرے یا دو مرتبہ تیمم کرے نہیں ایک ہی مرتبہ تیمم کر لے ایک ہی طرح سے تو اس کا وضو بھی ہو گیا اس کا غسل بھی ہو گیا